جس کم چیرمن سنان خان قریشی کے گھر پر رات کو ریٹ کی گئی ہے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور بشیر خان قریشی کے گھر کے چادر اور چار دیواری کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس نے دھاوا بولا ہے زیادتی کی ہے قوسین خان کو انہوں نے ان کے گھر سے رات کو تین بجے اٹھایا ہے میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ پرس قیادت اور سیاسی جماعتوں کے گھروں پر اس طرح کی حرکتیں یہ سندھ حکومت کی بہتخلاہت کا شکار کہا جائے گا کیونکہ سندھ حکومت تین سال میں کچھ ڈلیور نہیں کر سکی ایک پلانک طریقے سے سندھ حکومت لسانی بنیاد اوپر قبائلی بنیاد اوپر مذہبی اور مسئلہ کی بنیاد اوپر سندھ میں آگ لگانا چاہتی ہے پیپلوس پارٹی چاہتی ہے کہ چونکہ وہ عوام کے درمیان کس مو سے جائیں گے کس طرح جا کے وہ عوام سے ووٹ لیں گے وہ جزیرے بیچنے والے ہیں وہ سندھ کے وسائل بیچنے والے ہیں وہ سندھ کی زمینے بیچنے والے ہیں ان کے ایم پی ایز دن دیہاڑے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے ایم پی ایز خواتین کو قتل کر رہے ہیں صرف باردانے کی مد میں سات ارب روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے پیپلوس پارٹی کے دور حکومت میں اس ایک سال میں تعمیر اور ترقی کے نام پر دو ہزار ارب روپے خزانت نکالے گئے لیکن سندھ آگ بھی جو ہے وہ مون جو دڑوں کا منظر پیش کر رہا ہے اب ایم کی ایم کو اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ مہاجروں کا نعرہ لگائیں ہم آپ کو کوٹیں گے بھی ماریں گے بھی خراب بھی کریں گے پھر آپ مہاجروں کے نام پر ووٹ لیں اور ہم جو ہے وہ اس نعرے پر جو ہے وہ سندھ میں جائیں گے کہ ہم سندھی ٹوپی کو لے کر آگے بڑھیں گے یہ ایک پریپلاننگ ہے سکرپٹ کا حصہ ہے تاکہ قوم پرستی کے بنیادوں پر ووٹ اٹھائے جائیں اور وہ اس اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سندھ کو ایک مرتبہ پھر خون ریزی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں سندھ نے بہت خون برداشت کیا ہے مزید سندھ میں خون برداشت کرنے کی حمت نہیں یہ امن کی سرزمین ہے یہ محبت کی سرزمین ہے یہ لال شاہباز کلندر یہ بھیٹائی یہ سچت سرمس کی سرزمین ہے یہاں امن کی فضاء ہمیشہ قائم رہی ہے اس طرح کے اوچ کے حد کنڈو سے سندھ حکومت باز آ جائے لسانی بنیادوں پر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے آگ نہ لگائے سندھ کے عوام ان کے اس منصوب آبندی کو سمجھ رہے ہیں اور ان کو مسترد کرتے ہیں بہرحال مشیر خان قریشی کے گھر پر پولیس کی ریٹ کی مضمت کرتا ہوں اور قوسین خان کی جلد بازیابی کا مطالبہ کرتا ہوں